اے لوگو اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے گزر گئے تاکہ تم پرہزگار بن جاؤ گزشتہ آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی عظمت اور اسلام کی حقانیت بیان کرنے کے بعد یہ بتایا کہ مدینہ منورہ میں بسنے والے لوگ قرآن کریم کے بارے میں تین جماعتوں میں بٹ گئے تھے مومنین کی جماعت جو قرآن پر ایمان لائی اور اس کے شرائع و احکام کو اپنی زندگی میں نافذ کیا کافروں کی جماعت جس نے کھلم کھلا قرآن کا انکار کر دیا اور تیسری جماعت منافقین کی جس نے نفاق اور دھوکہ دہی سے کام لیا اور پھر اللہ نے تینوں جماعتوں کا انجام بتایا اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تمام بنی نوع انسان کو خطاب کر کے کہا کہ اے انسانوں دیکھو دھوکے میں نہ آؤ اور اپنی تخلیق کے مقصد کو فراموش نہ کرو کبر و غرور سے کام نہ لو اور اس اللہ کی بندگی کے لیے جھک جاؤ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا یہی تقوی کی راہ ہے اور یہی ذریعہ ہے اللہ کی ناراضگی اور اس کے عذاب سے بچنے کا